ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا میں خرچ کرنی ہوگی اس نے ایک ہیلا نکالا کہ کسی طرح سے زکاة دینے سے بچا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے کردار کو ڈیمیج کیا جائے حضرت موسیٰ پر اعتراضات کیے جائے اس نے کیا کیا رات و رات جا کر کے ایک عورت کو پیسے پر فسلایا اور کہا جب موسیٰ اپنی قوم میں خطاب کریں گے تو اس وقت تو تجھے حضرت موسیٰ پر زنا کا الزام لگانا ہوگا عورت کو پیسے مل گئے عورت اس کے لیے تیار ہو گئی اور اس کے بعد جب صبح ہوئی جناب موسیٰ قوم میں تشریف لائے قوم میں تشریف لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور جب آپ نے قوم کے درمیان باز فرمایا قارون کھڑے ہو کر کے سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی ایک سوال کا جواب دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے کہا اگر کوئی زنا کرے اس کی سزا کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر گہر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگ سار کیا جائے اس وقت تو اس نے پوچھا یہ سزا عوام کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اللہ اکبر جو گناہ کرے گا اس کو یہی سزا ملے گی حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی گناہ نہیں کر سکتا تصورِ گناہ بھی نبی کے قریب سے گزر کر کے نہیں جا سکتا لیکن اس نے چونکہ سوال کیا تھا اللہ کے نبی کے جواب دینے کا انداز یہ تھا اس نے اس عورت کو اشارہ کیا یہ کیا کہتی ہے عورت کھڑی ہوئی اس نے کہا کہ دیکھو یہ عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استغفراللہ یہ کیا بات کرتے ہو اس وقت تو اس نے کہا موسیٰ یہ عورت کہنے کے لیے تیار ہے حضرتِ موسیٰ نے کہا اے عورت یہ بتا اس اللہ کی قسم کھا کر بتا جس نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعان کو گھرک کیا جس نے توریت کو مجھ پہ نازل کیا اس رب کی قسم کھا کر کے بتا اس اللہ کی قسم کھا کر کے بتا اس رب کی قسم جس نے تور کو تم پر اونچا کیا اور اس نے نجات اتا فرمائی اس رب کی قسم کھا کر بتا جس نے دریا میں تمہارے لئے رستے پیدا کیے جنابِ موسیٰ کا روب کا عالم یہ تھا جب آپ جلال میں آتے تو آپ کے کپڑوں کے اندر سے آپ کے بال باہر نکلتے اور آپ کے امامے سے شولے اٹھتے ہوئے نظر آتے نبیوں میں سب سے جلالی پیغمبر جنابِ موسیٰ علیہ السلام تھے لیکن قوم ایسی تھی کہ حضرتِ موسیٰ پر اتنا بتری نظام صرف دولت کی وجہ سے لگایا جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو اور پیغمبرانہ معصومیت کے تقدس کو دیکھ کر وہ عورت پانی پانی ہو گئی نظریں جھک گئی اور اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ پاک دامن ہیں قارون نے مجھے دولت کے لالچ میں الزام لگانے کے لئے تیار کیا جنابِ موسیٰ فوراں سجدے میں چلے گئے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے الزام سے بری کر دیا اور اس کے بعد اس کی مولا جو مجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے پھر بھی وہ قوم رہے گی اللہ نے فرمایا موسیٰ تم خود تجویز کرو اس کی سزا کیا ہے نبی تجویز کرے گا اس کی سزا کیا ہے حضرتِ موسیٰ نے فرمایا اسے زمین میں دھسا دیا جائے پھر حضرتِ موسیٰ نے اعلان کیا جو قارون کے ساتھ ہے وہ اٹھ کر کے چلا جائے جو میرے ساتھ ہے وہ میری طرف آ جائے دو بدنصیبوں کے علاوہ سب حضرتِ موسیٰ کے ساتھ رہے حضرتِ موسیٰ نے کہا اے زمین اس کو دھسا اپنے اندر جب وہ کمر تک دھسا تو رونے لگا رشتے داری کی دعائی دینے لگا جو دو لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے اچھا موسیٰ قارون کی دولت کو اپنے قبضے میں کرنے کا بہت اچھا بہانہ آپ نے تلاش کیا کہ آپ اس کو زمین میں دھسا کر آپ اس کی دولت پر قبضہ کریں گے حضرتِ موسیٰ نے عرض کی اللہ قارون کی دولت کو اس کے سر پہ ڈال دے اور یہ دولت سمیت دھس جائے جس وقت میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے حضور نے فرمایا آج تک قارون دھس رہے چونکہ آقا نے فرمایا آج تک دھس رہے تو ہم آج کہتے ہیں ہمارا ایمان آج تک وہ دھس رہے اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا مجھے بتاؤ کسی قوم کی تباہی میں جرائم کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے جب تک کہ کوئی قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اللہ اس قوم کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈالتا میرا رف فرماتے اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کے شکر والے بندے بنو عذاب کسی کو سزا کیوں دی جاتی ہے اگر کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں اور تو چھوٹا ہے جب اس کی بڑائی کا سب ہی اقرار کر رہے ہیں تو اسے یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ بڑا ہے ہر وقت تو لوگ اسے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ سمندر سے اٹھتی ہوئی موجے اس کی تکبیر کا ثبوت دے رہی ہے یہ آسمانوں کی بلندی اس کی بڑائی کا ثبوت دے رہی ہے یہ روزانہ نکلتا ہوا سورج اس کی کبریائی کا ثبوت دے رہا ہے سورج روزانہ بتاتا ہے کہ مشرق سے نکلتا ہوں پھر اللہ مجھے حکومت دیتا ہے اور شام ہوتے ہوتے وہ میری حکومت کو چھین لیتا ہے وہ کون ہے جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کا نور چھین لیتا ہے یہ چمکتے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے یہ ڈوبتے ہوئے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے یہ آتے ہوئے راتیں اس کی کبریائی کا ثبوت ہے یہ آتے ہوئے دن اس کی کبریائی کے ثبوت ہے ہے کوئی ایسا جو رات لائے اور دن لائے اور پھر اتنی بڑی رات جب پوری دنیا میں اندھیرہ کر دیتی ہے جب صبح آتی ہے تو وہ رات کہاں چلی جاتی ہے جب دن آتا ہے تو دن رات کا اندھیرہ کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے اور جب رات آتی ہے تو دن کا اجالہ کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے وہ میرا اللہ ہے جو رات کو لپیٹنے کی قدرت رکھتا ہے وہ میرا اللہ ہے جو دن کے اجالے کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے وہ کون ہے جس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلا کیا وہ کون ہے جس نے فیرون کو دریا میں غرق کر دیا وہ کون ہے جو دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے وہ کون ہے جو صدب کے اندر سیپ کے اندر موتی پیدا کرتا ہے ہے انسان کی عقل کام کرنے والی کہ ایک بودھ سے میرا اللہ سیپ کے اندر سدب کے اندر موتی پیدا کرتا ہے ہے کوئی ایسی طاقت والا تو انسان سزا اسے دیتا ہے جس کو یہ بتانا ہو کہ میں بڑا ہوں میرے اللہ پوری کائنات تو تیری بڑائی کو تسلیم کر چکی ہے یہ درکتوں کی پتیاں تیری بڑائی کے گیت گا رہی ہیں یہ سورج کی شوائیں تیری کبریائی کے ترانے پڑ رہی ہیں یہ بادل کا برسنا بادل کا برسنا ایک ایک بون تیری کبریائی کے گنگن گیت گا رہی ہیں یہ بھورے یہ تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں یہ مسکراتی وکلیاں تیری کبریائی کے گیت کر رہے ہیں یہ کھلتیوں پر فول تیری کبریائی کے گیت کر رہے ہیں سزا تو اس کو وہ دیتا ہے جو اپنی بڑائی چھانٹنا چاہتا ہے ساری کائنات اسے بڑا مان رہی ہے وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کر اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو وہ سزا کیوں دیتا ہے جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے اور اس کے بعد اگر تم ہوش میں آ جاؤ تم توبہ کر لو تو پھر وہ تم پر نعمتوں کی برسات کرتا ہے اور اگر تم ہوش میں نہ آؤ تو پھر تم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق بھی چھین لیتا ہے اللہ کا قرآن ہر ہر صورت کے اندر امتوں کی داستان موجود ہے لیکن یہاں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے وقت کی قلت بھی ہمارے درمیان ہے ورنہ ہم جائزہ لیتے پورے قرآن مقدس کے اکثر قصص کا اور آپ کے سامنے پیش کرتے آپ مجھے بتاؤ اس وقت تو پوری دنیا کا انسان پریشان ہے بادشاہوں سے لے کر ریایہ تک امیروں سے لے کر گریب تک اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اکثریت دو طبقوں میں قوم بڑھ چکی ہے ایک کے ہاتھ میں چھوری یا ہتھیار ہے اور دوسرے کی جان جا رہی ہے یا مرنے والے یا مارنے والے دو طبقے بن چکے ہیں ملک شام ایسے تباہ ہو رہا ہے جیسے بکریوں کو زباہ کیا جاتا ہے ویسے شامیوں کے گلے پر چھوری چل رہی ہے وہ یمن مبارک جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہم بارک لنا فی یمنینا اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما اس یمن کی سرزمین کی ایڈ سے ایڈ بج رہی ہے وہ بگتاد جس کو صدیوں سے عروس البلاد کہا جاتا تھا وہ بگتاد مقدس کی سرزمین خون سے رنگین ہو رہی ہے دنیا کے حالات یہ ہے کہ اللہ اکبر کہیں جانے طلف ہو رہی ہے تلواروں سے کئی بم دھماکوں سے افریقہ کی سرزمین پر بھوک کی وجہ سے معصوم معصوم بچے دم توڑ رہے ہیں بیت المقدس کی سرزمین پر مسلم بچیوں کی عبرو سر بازار لوٹی جا رہی ہے اے امت محمد یا یہ مسئبت کے بادل ہمارے سروں پر کیوں منڈا رہے ہیں رب تبارک بطالہ نے اعلان کیا فاعتبیرو یا اولی لبسار اور اس وقت تو معاشیات کے ماہرین کہچکے دو ہزار سولہ ایسا مندی کا سال ہوگا کہ اب حالات پلٹتے ہوئے نظر نہیں آتے دو ہزار سترہ تک کے مارکٹ درست نہیں ہو سکتا یہ پیشنگوئیاں ہو چکی حالانکہ ایسی کسی پیشنگوئی پر ہم عقیدہ نہیں رکھتے لیکن ان کے کہنے کے مطابق پوری دنیا کے معاشی حالات دو ہزار سولہ میں بد سے بدترین ہوں گے زمین کی قیمت گھٹ رہی ہے سونے کی قیمت گھٹ رہی ہے یورو کی قیمت گھٹ رہی ہے پوری دنیا میں ہما ہمی ہے لوگ چندہ دینے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں لوگ شادیوں کی تاریخ پکڑنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں یہ کیوں ہے یاد رکھو میرے اللہ نے تم پر دولت کے دروازے کھول دیئے میرے رب نے تم پر دولت کے دروازے کھول دیئے تھے اب یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ قارون جس خزانے پیت راتا تھا اس کی چابیاں ستر اونٹوں پہ لادی جاتی تھی ہمارا ایک انسان اس امت محمدیہ کا ایک انسان چاہے وہ امت دعوت سے تعلق رکھتا ہو چاہے امت جابت سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنے ایٹی ایم میں قارون سے زیادہ خزانہ لے کر جیب میں رکھ کر کے گھومتا ہے امت محمدیہ کو اللہ نے اتنی فراوانی دے دی تھی کہ قارون جس خزانے پیت راتا تھا امت محمدیہ کا وہ فردو اس سے زیادہ خزانہ جیب میں لے کر گھوم رہا ہے کہ اللہ نے فراوانی نہیں دی تھی چاہے مسلمان و کافر وہ امت محمدیہ کا فرد ہے جو مومن ہیں اسے امت اجابت کہتے ہیں جو کافر ہیں اسے امت دعوت کہتے ہیں لیکن مجھے بتاؤ ہے تو دونوں ہی امت آپ